میرا نام امیر حمزہ ہے اور آج سے تین ماہ پہلے میں دبائی میں جوب کر رہا تھا چار ہزار درم کی اور اس کو کوٹ کر کے میں پاکستان آیا اور میں نے اپنا فوڈ کارٹ زی بتاتس کے نام سے شروع کیا اور جو کہ ابھی بھی ہم ماشاءاللہ ہمارا بہت آچھا چال رہا ہے اور چار ہزار درم مطلب پاکستانی ٹو لاکھ پلس تھی اور میری سیلری اس کو لیو کرنے کی ریزن تھی کہ میں سوچتا تھا کہ کیوں نہ پاکستان میں کچھ اپنا ایسا سٹارٹ کیا جائے سپیشل فوڈ جو ہے وہ لوگوں کو ٹرائے کروائیں ہم نے یو اے ای میں تو دیکھتے ہیں بہت سی آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ڈیفرنٹ ٹرائے کرنے کو ملتا ہے بہت اچھی قوالیٹی کے فوڈ ملتا ہے گھانے کو تو اور آپ اگر آپ چلے جائیں وہاں کے فوڈ ایریا میں تو آپ کو وہاں پہ بہت سی کارٹس ملے گی کیوسک کے نام سے وہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے فوڈ سٹالز ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں وہاں پہ موبائل سسٹم ہے وہاں پہ سب مطلب توٹلی موڈریٹ اور موڈرن ایریا کی موڈرن لائف کی ساری چیزیں میں ہیں اور یہاں پہ ہم نے آکے وہ سٹارٹ کیا کہ مطلب کچھ دیکھیں کچھ سامتنگ لگ دیفرینٹ سامتنگ سپیشل تو اس لئے ہم نے اپنا یہ کارٹ سٹارٹ کیا ہے جس میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس آف فرائز ملیں گے تو بیسکلی زی بتاتس یو ای میں بتاتس عربی کا ورڈ ہے جس کو آلو کہتے ہیں خیر اور ہم فرائز سیل گا رہے ہیں تو میں نے کچھ نام بھی ڈیفرنٹ اور یونیک ہونا چاہیے جیسے میرا نک نیم ببلو زی ہے اور اسی کے ساتھ میں نے زی کو وہاں سے کیا اور بتاتس کو ہم نے کیا کر کے اور ہم کیونکہ فرائز دے رہے ہیں اور اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے پھر میں نے زی بتاتس کا نام رکھ لیا جب زی بتاتس کو سٹارٹ کرنا تھا تو اس کے پلان میرے پاس تھا کہ کچھ ایسی چیز لائی جائے جو ہر ایج کا بندہ کھا سکے کیڈز بھی انچوائے کریں فیملیز بھی کھائیں آور ایج بھی کھا سکیں سب کے لیے کوئی ایسی آئیٹم ہو تو میرے ذہن میں فرائز ہی تھی بتاتس یہ پلان تھا میرا تو اس کو میں نے جب اپنے دوستوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ یار میں نے یہ فرائز کا کام شروع کرنا ہے تو بہت زیادہ مجھے مشکلات کا سامنے اس طرح کرنا پڑا بڑے زیادہ لوگ مجھ پہ حسے کہ ہوں تو چپس بیچیں گا نہیں دبائی تو آگت ہوں تو چپس دا کام کریں گا ایمان ایسے ایسے بھی پوائنٹس ملے کچھ تو فیملی میمبرز بھی مطلب سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بیگ نہیں تھا کہ یار چپس کا کام نہیں جب جابز اچھی خاصی آپ کو مل رہی ہیں اچھی سالری کی تو آپ وہ کیوں نہیں جوائن کر لیتے تو آپ نے چپس ہی کرنی ہے کچھ اور شروع کر لو تو اس حوالے سے مجھے بڑی زیادہ مشکلات آئی پھر بھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کرنا ہے تو اپنا ہی کرنا ہے تو چھوٹا یا بڑا بزنس بزنس ہے فرائز کا جب بولا تو سب کے ذن میں یہ ہی تھا کہ ریڈی لانی ہے مطلب کچھ سب کے مائنڈ میں وہ ہی وہی پرانا ہے بٹ میرے پاس جو آئیڈیا تھے وہ یونیک تھے وہ ڈیفرینٹ تھے اس کو ایک سپیشل اور یونیک طریقے میں پریزنٹ کرنے کے تھے تو مجھے اپنے آپ پہ اتنا کامفیڈنس تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ حمزہ اب کر سکتے ہو تو اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا یہ میرا ایک خواب بھی تھا ایک میں خود پریشان بھی تھا کیونکہ اتنی زیادہ ڈیموٹیویشن جب ہو جائے تو ہر بندہ پریشان تو ہو جاتا ہے تو میں بہت زیادہ اس حوالے سے پریشان بھی تھا کہ پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا ابھی سے یہ ساری چیزیں ہیں بٹ ماشاءاللہ بہت اچھاری سپانس ملائے جب مجھے اس کے بعد جب میں نے سٹارٹ کیا اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا لوٹ آف فلیورز دیا میں نے کسٹمرز کو پریزنٹیشن اچھی کی تو سب نے بہت لائک کیا پھر جو لوگ اس کو ایگری نہیں کرتے تھے وہ بھی ابھی سا بیسو کو پسند کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہ ڈیلی بیسیز پر اب آگے میرے ساتھ وہی فرائز انجوائے کر رہے ہیں جو زیب تاتس کے مینیوں میں اگر بات کریں تو فرائز میں کافی زیادہ آپشنز میں نے دیئے جس میں مسالہ فرائز تھی جس میں چیز فرائز ملے گی آپ کو فلیورڈ فرائز تھی اور اس میں پھر پیزا فرائز بھی ہم لانچ کر رہے ہیں تورنیڈو پوٹیٹو ہمارے گجرہ والا میں آلموسٹ صرف میں ہی سرف کر رہا ہوں ادھر راہ والی کے علاقہ میں جو ہے یہ تورنیڈو پوٹیٹو کا تو کنسپٹ دھائنی لوگوں میں کہ ہوتا کیا اور ڈیفرنٹ چیز سرف کی تو ابھی سب لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں تو یہ والا ایک تو ٹرنیڈو تھا اور اس میں ساتھ جو مسالہ فرائز ہے میرے ان میں میں نے مسالہ کے سکس ٹو سیون آپشنز دی ہیں وہ بھی کسٹمو چوز کیے اور آلسو سکس ٹو سیون ٹائپس آف سوسز جو کہ میں خود بناتا ہوں دیٹ از یونیک انڈ سپیشل آف می تو یہ صرف میں ہی سرف کر رہا ہوں فرائز میں اس کے علاوہ آپ کو یہ سیکس ٹو سیون فلیورز آف سوسز کہیں اور سے نہیں ملنے والے زیب تیتس پہ آپ صرف ان کو انجوائے کر پائیں گے اب اتنی زیادہ مہگائی کے دور میں اس پرائز کو مینج کرنا اب میں فرائز کو سرف کرتا ہوں سپیشل سوسز اور یوں ناؤ کہ اس پہ کافی خاصا ہرچہ آتا ہے تو اس میں سب کو مینج کرنا پرائز کو ایٹس ٹو مچ ڈیوگل فور می بٹ ناؤ ایم سرون تھی کسٹمر میری سپیشل آلیٹی تھی کہ ہر ایج کا اور ہر رینج کا بندہ اس کو انجوائے کر سکے ہر لوگ اس کو افورڈ کر سکے تو میں نے بڑی افورڈیبل پرائز میں اس کو لانچ کیا تاکہ ہر کسٹمر اس کو انجوائے کر سکے آپ کبھی ٹرائے کریں گے ویدینہ میریمم پرائز یو ویل فل یور بیلی اور انجوائے میں پرائز اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پورے گجرہ والا کے ایریا میں مین پوائنٹس کے اوپر زیب تاتس کا فوڈ کارٹ دیکھنے کو ملے گا اور آپ وہاں پہ انشاءاللہ ضرور فرائز انجوائے کریں گے میں آپ کا انتظار کروں گا